آج کی فلم کی جو کہانی ہے وہ ہے سترہ سال کی لڑکی سیا کی جو اتر پردیش کے دیو گنج گاؤں میں رہتی ہے اس کا پریوار بہت ہی گریب ہے اس کے پریوار میں اس کے پاپا شیکھر اس کی مامی سودھا اس کا چھوٹا بھائی سورج اور اس کی دادی ہے اور کہانی کی شروعات میں ہم سیا کو دیکھتے ہیں جو اپنے بھائی سورج کو سونے سمیں کہانی سنا رہی تھی صبح ہوتے ہی اس کی ماں سودھا اسے کہتی ہے جا کر گہو پہ سوا کر لانے کے لیے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے جاتی ہے اسے سکول چھوڑنے کے لیے اپنے بھائی کو سکول چھوڑنے کے بعد جب وہ گہو پسوانے کے لیے آگے جا رہی تھی تو اس کے سائیکل کا چین اتر جاتا ہے وہ اپنے سائیکل کو ٹھیک کر ہی رہی تھی تب ہی اس کے پیچھے تین لڑکے پر جاتے ہیں اور اس میں سے ایک ہے ویدھائک ارون اودائی کا بیٹا وہ موٹر سائیکل سے تینوں سیا کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر تو سیا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے تب ہی بیچ راستے میں مہندر نام کا لڑکا آ جاتا ہے اور ان تینوں لڑکوں کو روک لیتا ہے سیا وہاں سے چلی جاتی ہے اس بات سین جان کی اس کا گے ہوں گر رہا ہے مہندر کے پوچھنے پر کیا آخر وہ کر کیا رہے تھے وہ تینوں لڑکے وہاں سے چلے جاتے ہیں ویدھائک ارون اودائی کا بھائی جس کا نام بچن ہے جو سیا کے پیچھے پڑھا ہوا تھا اس سے اس کے چاچا ملنے کے لیے آتے ہیں پھر اس گھر سے ایک عورت نکلتی ہے جو ویدھائک کے پارٹی میں کام کرتی ہے وہ عورت جا کر سیا کی ماں سدھا سے کہتی ہے کہ ویدھائک جی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سیا کی نوکری لگ جائے لیکن سدھا نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کام پر جائے کیونکہ اس کی بیٹی کی تو اب شادی کی عمر ہو گئی ہے وہ نوکری کر کے کیا کرے گی سدھا اپنے گھر آتی ہے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹ لگاتی ہے کیونکہ وہ گےہوں پسوا کر نہیں آئی اوپر سے سارا گےہوں گر گیا پارٹی میں کام کرنے والی عورت سیا سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو جس پر سیا چلا کے کہتی ہے کہ آپ گھر سے نکل جائے آپ یہاں آئے کیوں ہیں سیا اپنی زندگی سے تھک چکی ہے کیونکہ اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ جلدی سے شادی کر لے اور اسے اس گاؤں میں رہنا بلکل بھی نہیں پسند اس لئے وہ ایک دن جاتی ہے مہندر کے پاس جو سیا کے چاچا جگدیش کے دوست ہیں جسے وہ ماما کہتی ہے وہ اپنے مہندر ماما سے کہتی ہے کہ مجھے ڈلی جانا ہے مجھے کچھ پیسے دے دیجئے اور ٹکٹ کٹوا دیجئے جس پر مہندر اسے سمجھاتے ہیں کہ ڈلی میں تم جا کر کرو گی کیا نوکری ملنا اتنا آسان تو ہے نہیں مہندر جو ڈلی میں لائر کا کام کرتے ہیں وہ سیا کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا گاؤں میں رہنا سہی ہے بس سابدھان رہو یہاں کے لڑکوں سے اب اس کا گھر جانے کا من نہیں ہوتا اس لئے وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر ٹائم پاس کرتی ہے پھر جیسی وہ وہاں سے لوٹ رہی تھی ویدھایا کا بھائی کا نظر سیا پر پڑ جاتا ہے اور بچان اور اس کے دوست مل کر سیا کو زبردستی پکڑ لیتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے اپنے گاڑی کے اندر بیٹھا لیتے ہیں اب صبح سے شام ہو چکی ہے سیا گھر نہیں آئی مہندر سیا کے گھر پر ہوتا ہے اور اس کے مامی پاپا بھی کافی ٹینشن میں ہے اور مہندر سوچتا ہے کہ انہیں پولیس میں کمپلین درج کروانی چاہیے لیکن سیا کی ماں سدھا کہتی ہے رکنے کے لیے اب رات بھی گزر جاتی ہے اگلے دن مہندر اور سیا کے مامی پاپا پہنچتے ہیں جس پر مہندر کہتا ہے شیکھر جی کی لڑکی گائب ہو گئی ہے پانڈے جی مہندر سے کہتے ہیں تو پھر تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو سدھا بتاتی ہے کہ مہندر میرے دیور کا دوست ہے اور مہندر ہمارے لئے پریوار جیسا ہی ہے اور وہ دلی میں واقالت کرتے ہیں اب انسپیکٹر پانڈے سیا کی مامی پاپا کی بات سنتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ریپورٹ لکھوانے کی کیا ہی ضرورت ہے بیکار آپ لوگوں کی بدنامی ہوگی کیونکہ سبھی کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی لڑکی گم ہو گئی ہے میں نے سب کچھ نوٹ کر لیا ہے آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیے مہندر کہتا ہے کہ آپ پلیز ریپورٹ لکھ لیتے تو اچھا ہوتا جس پر پانڈے کہتا ہے کہ ارے بھائی اب جائیے یہاں سے اب ایسے ہی ایک اور دن گزر جاتے ہیں سیا اب بھی تک گھر نہیں لوٹی اور پولیس بہانہ مارتے رہتے ہیں کہ وہ کام کر ہی رہے ہیں مہندر پولیس ٹیشن میں ہی بیٹھا رہتا ہے اس امید میں کہ پولیس سے کوئی خبر مل جائے گی اور اس دن پولیس ٹیشن کے باہر سے اس کا چپل چھوڑی ہو جاتا ہے اس رات مہندر سوشل میڈیا میں پوسٹ کر دیتا ہے کہ اس کے گاؤں دیو گنچ سے ایک نابالک لڑکی گائب ہو گئی ہے اب سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ دیکھ کر ایک ریپورٹر اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹوری میں دم ہے اور یہ نیوز میں اپنے پیپر میں چھپا سکتا ہوں اب اگلے دن گاؤں کے نیوز پیپر میں یہ نیوز چھپ جاتی ہے اور ویدھائک ارون ادائے اپنے پارٹی میں کام کرنے والے انیل کو یہ خبر دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ خبر نیوز پیپر پہ کیسے چھپی ارون ادائے کہتا ہے کہ وہ دن بھر محنت کر رہا ہے اپنے پارٹی کے چھوی کو سدھارنے کے لیے سامنے الیکشن بھی ہے اگر ایسا ہی ہوتا رہے گا تو وہ ویدھائک بھی نہیں رہے گا ویدھائک ارون ادائے انسپیکٹر انچار سے ملتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جن کے بھی وجہ سے سیا گائب ہوئی ہے انہیں جلدی پکڑنے کے لیے شام ہوتے ہوتے پولیس ڈھونڈتے ہوئے گاؤں کے بہار ایک ویران جگہ میں ایک پورانے گھر میں آتے ہیں اور وہاں انہیں تین لڑکے ملتے ہیں اور ان میں سے ایک ویدھائک کا بھائی بھی ہے ان تینوں کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور انہیں اس گھر میں سیا بھی مل جاتی ہے وہ بھی بہت برے حالت میں تینوں لڑکوں کو ارسٹ کر کے پولیس ٹیشن لائے جاتا ہے اور دو فیمل آفیسر سیا کو اندر لے کر آتی ہے پھر کچھ ڈاکومنٹس پر زبردستی سیا کے فنگر پرنٹ لے لیے جاتے ہیں اور یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ ان تینوں لڑکوں نے سیا کا ریپ کیا ہے اس لیے اسے تورنٹ پولیس ٹیشن میں فیزیکل اگزامینیشن کے لیے لائے جاتا ہے اور اسے نہلا دیا جاتا ہے اور صبح ہوتے ہی اسے میڈیکل چیک اپ کے لیے ہسپٹل لے جایا جاتا ہے پولیس سیا کو لے کر کوٹ پہنچتی ہے جہاں پریوار والوں کو سیا سے ملے بھی نہیں دیا جاتا جج سیا کی حالت دیکھ کر پولیس سے پوچھتی ہے کہ ایسا لگتا ہے اس لڑکی کو نہلا دیا گیا ہے اور جب لڑکی رات میں ہی مل گئی تھی تو کل رات ہی میڈیکل اگزامینیشن کیوں نہیں ہوا جس پر انسپیکٹر پانڈے بس بہانہ مارتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں جو جج بھی سمجھتی ہے اور یہاں میں پتا چلتا ہے کہ سیا چھ دن سے لا پتا تھی اسے کٹ گھرے پر بیٹھایا جاتا ہے اس کا بیان لینے کے لیے جج اس کی حالت دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ کوئی اسے پانی پھلاو پانی پینے کے لیے سیا اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا آنکھ سوجا ہوا ہے یہ دیکھ کر جج اسے پوچھتی ہے کہ تم آج بیان دے تو پاؤ گی جس کے بعد سیا بتانے لگتی ہے کہ بچن سنگھ اور دیپک تیواری نے مل کر اس کے ساتھ زبردستی کی وہ سیا کو پگڑ کر گاڑی سے وہاں سے لے جاتے ہیں اور گاڑی میں ہی اس کے ساتھ زبردستی کیا جاتا ہے اسے بہت مارا جاتا ہے اس کے سارے کپڑے اتار دیا جاتے ہیں جس کے بعد سیا کو یاد نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب سیا کو ہوش آیا تو وہ خود کو بیڑیوں سے بندھا ہوا پاتی ہے اور وہ درد میں چیکھنے لگتی ہے تین دین سے سیا کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا تھا تو وہیں ہم گھر کے باہر پانچ لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو آرام سے کھانا بنا کر کھا رہے تھے روز پانچ لڑکے سیا کے ساتھ زبردستی کرتے تھے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے اور جس روم میں سیا کو باندھ کے رکھا گیا تھا اسی روم میں لڑکے آ کر پیشاب بھی کرتے تھے اور کمرے سے گندہ مہک آنے کے کارن ایک لڑکا اگلے دن روم کو دھو دیتا ہے پھر ایک دن سیا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی کیونکہ اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا یہ سب کچھ بتانے کے بعد سیا جد سے بھیگ مانگتی ہے کہ مجھے میرے پریوار کے پاس واپس جانا ہے پھر باہر آ کر وہ اپنے ممی پاپا سے ملتی ہے اور گھر آ کر اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے دادی سے ملتی ہے پھر آخر میں وہ گھر کا اچھا کھانا بھی کھاتی ہے اب رات کے سمیں سیا اپنے چھوٹے بھائی کو کہانی پڑھ کے سنا رہی تھی وہ اپنے زندگی کو نارمل طریقے سے جینے کی کوشش کرتی ہے لیکن اب شاید اس کی زندگی کبھی نارمل نہیں ہو پائے گی ایک رات وہ اپنے ممی پاپا سے کہتی ہے کہ وہ دلی جانا چاہتی ہے اپنی آنٹی کے پاس اگلے دہن سیا کے پاپا سیا کو لے کر دلی کے لیے نکل جاتے ہیں اور آستے میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ بتائے وے وقت کو یاد کرتی ہے جب وہ سورج کو سائیکل چلانا سکھا رہی تھی آخر میں شیکھر اور سیا اپنے چاچا چاچی کے گھر پہنچ جاتی ہے سیا کی چاچی اس کے لیے ایک نیا ڈرس لے کر آئی ہے سیا اپنی چاچی کے گھر میں خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک دن مہندر سیا سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں تک پڑھی ہو وہ کہتی ہے کلاس سکس تک مہندروں سے پوچھتا ہے کہ تم آگے پڑھنا نہیں چاہتی سیا مہندر کے وقالت کے کتاب کو دیکھنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیا وہ کبھی ایسے کتابیں پڑھ پائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی چچیری بہن کو سکول چھوڑنے کیلئے جاتی ہے گھر میں کھانا بناتی ہے تو وہی ہم دیو گنج گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ ان سبھی لڑکوں کو بیل مل جاتی ہے یہ خبر سن کر مہندر تو آگ ببولہ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر ڈسٹرک کورٹ سے بیل کیسے مل سکتی ہے لڑکی مائنر تھی ان سبھی کے اوپر تو پاکسو ایکٹ لگنا چاہیے تھا مہندر کیس کو آگے بڑھانا تو چاہتا ہے لیکن سیا کے چاچا اور پاپا نہیں چاہتے کہ وہ اس کیس کو آگے بڑھائیں سیا کو اس بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ بھی یہ جان کر اداس ہو جاتی ہے کہ سارے دو شیعہ آزاد ہو گئیں اور پھر اسی رات جب وہ سو رہی تھی تو وہ یاد کرنے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور وہ بہت ڈرنے لگتی ہے اس لئے اس کی چاچی سیا کو سمالتی ہے اگلی صبح سیا کے چاچا کو ویدھائک عرون ادے کا فون آتا ہے جو سیا کے چاچا سے بات کرتے ہیں پہلے تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیا تو میری بیٹی جیسی ہے بہت برا لگا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سن کر ویدھائک کی باتیں سن کر تو سیا کا خون کھول رہا ہوتا ہے سیا کے پاپا شیکھر اور مہندر بھی ویدھائک کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور ویدھائک کہتے ہیں کہ ان لڑکوں سے جو ہو گیا سو ہو گیا وہ تو میرے پریوار جیسے ہی ہیں اور یہ سب بات کو جانے دو اور سیا کی شادی کے بارے میں سوچو جو خرچ ہوگا وہ میں اٹھا لوں گا فالتو میں اس کیس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ویدھائک یہ چاہتے ہیں کہ جس نے سیا کا ریپ کیا وہ بچن سنگھ اسی سے سیا کی شادی کرا دینی چاہیے یہ سن کر سیا بہت رونے لگتی ہے بہت گھبرانے لگتی ہے لیکن اس کی چاہیے اسے سمحالتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی اگلے دن سیا کے چاہیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے سیا سے شادی کرے گا بھی تو کون اگر وہ بچن سے شادی کر لیتی ہے تو سب کا مو بند ہو جائے گا سیا کی چاہیے اپنے پتی کو سمجھاتی ہے کہ ایسا وہ کبھی نہیں ہونے دے گی اور سیا کچن سے ان کی باتیں سن رہی تھی اس کے بعد وہ جاتی ہے مہندر کے پاس اور گسے میں پوچھتی ہے کہ آخر وہ سبھی لڑکے چھوٹ کیسے گئے وہ آگے کہتی ہے کہ مجھے لڑنا ہے میں باقی لوگ کی طرح چپنی رہوں گی مہندر اسے سمجھا دیتا ہے کہ لڑائی اتنا آسان نہیں ہونے والا کیا تم اپنے پاپا اور چاچا کی طرح پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤگی وہ کہتی ہے میں نہیں ہٹوں گی میں لڑوں گی مہندر اسے کاغذ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ڈیٹیل میں مجھے لکھ کر دو اگلے دن سیا اور اس کے پاپا اور مہندر واپس دیو گنج جانے کے لئے نکلتے ہیں اور بس کے بیک سیٹ پر مہندر کاغذ کو پڑتا ہے جو سیا نے لکھا ہے اس کے بعد مہندر اور سیا کوٹ جاتے ہیں اور کیس فائل کرنے کے لئے جتنے بھی ڈاکومنٹس کا کام ہے وہ پورا کرتے ہیں پھر اس دن ودھائے کے گنڈے جس میں انیل بھی شامل تھا وہ سب ہی آ کر سیا کے پاپا سیکھر کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پیر سے باندھ کر بہت مارتے ہیں اور مار مار کر ادمرہ کر دیتے ہیں پھر وہاں پر کچھ پولیس والے آتے ہیں اور زبردستی اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اس کے بعد کچھ کاغذات میں ان کے تھم پرنٹ لے لیے جاتے ہیں اور پھر ہمیں نیوز میں دکھایا جاتا ہے کہ سیا کے پاپا کو ہسپٹل آیا گیا ہے اور ایک ویڈیو دکھایا جاتا ہے جس میں سیا کے پاپا آرون ادھائے اور اس کے چھوٹے بھائی انیل کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بہت مارا اس رات سیا اس کی ممی چاچی اور چاچا اور مہندر ہسپٹل جارے ہوتے ہیں شیکھر سے ملنے کے لیے لیکن ان سبھی کو ایک ویران جگہ پر لے کر لائے جاتا ہے اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سیا کے پاپا شیکھر مر چکے ہیں اور ان کی چیتا جل رہی ہے یہ دیکھ کر پورا پریوار رونے لگتا ہے اور مہندر ویڈیو بنانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اوید طریقے سے باڈی کو جلا دیا گیا پورے پریوار کو ٹورچر کیا جارہا ہے اب ایسے ہی اس ریپ کیس کو سارے نیوز چینل کور کر رہے تھے اس وجہ سے کل رات سیا کے پاپا کے ڈیڈ باڈی کو جو اوید طریقے سے جلا دیا گیا یہ ویڈیو بھی وائرل ہو جاتا ہے اور ویڈیو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ایک میڈیا کانفرنس رکھتے ہیں جہاں ریپورٹرز اسی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان سب میں آپ کے چھوٹے بھائی انیل کا ہاتھ ہے لیکن ویڈیو کہتے ہیں کہ یہ بس صرف افوا ہے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں ویڈیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان میں سے ایک ریپورٹر کو ابھی ابھی پتا چلتا ہے کہ یہ پورا انویسٹیگیشن سی بی آئی کو سوپ دیا گیا ہے یہ سن کر تو ویڈیو کے چہرے سے رنگ ہی اڑ جاتا ہے اب اگلے دن راج سرکار کی طرف سے سی بی آئی کی ایک ٹیم دیو گنج پہنچتی ہے وہ سیا سے بات کرتے ہیں اور بہت سارے سوال کرتے ہیں جسے سیا تھوڑی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ ایک ریپورٹ میں تم نے بچن کا نام لیا ہے تو وہیں دوسرے ریپورٹ میں تم نے آرون ادائی کا نام لیا ہے آخر تم الزام کس پر لگانا چاہتی ہو یہ سن کر سیا وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اپنی ماں سے گلے لگ کر رونے لگتی ہے پھر سے پوچھتا شروع ہوتی ہے اس بار سیا کی ماں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پھر وہ اپنی سچائی بتانے لگتی ہے کہ چار فروری کو رات نو بجے ویڈھائک ارون ادائی نوکری کے بہانے سیا کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک کمرے میں زبردستی کرتے ہیں اس لئے جب ویڈھائے کے پارٹی میں کام کرنے والی وہ عورت اگلے دن جب سیا کے گھر آتی ہے تو سیا اس کے اوپر چلاتی ہے اور بتتمیزی سے بات کرتی ہے اور گھر سے نکل جانے کے لئے کہتی ہے پھر اگلے دن سیا کو بچن اور تیواری اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پانچ لڑکے اس کا ریپ کرتے ہیں پھر آخر میں پولیس سیا کو ڈھونڈ لیتی ہے اور وہی فیمل آفیسر سیا کو سمجھانے لگتی ہے کہ تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جا اور اس میں ویڈھائے کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے اپنے بارے میں اور اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا انہیں کتنی پریشانی ہوگی اسی لئے سوچ سمجھ کر بیان دینا لیکن کوٹ میں بیان دینے کے سمیں سیا سب کچھ کھل کر کہہ دیتی ہے اور اس وجہ سے اس کے پتا کو مار دیا گیا تھا سچائے سن کر تو سی بی آئی آفیسر بھی دنگ رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کل سین کو ریکریٹ کروائیں گے وہ مہندر سے کہتے ہیں کہ جب تم سیا کے ساتھ گئے تھے اے ف آئی آر فائل ریپورٹ کروانے کے لیے تو اچھے سے کروانا چاہیے تھا نا تم تو لائر ہو جس پر مہندر کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن ان لوگوں نے ریپورٹ فائل کیا ہی نہیں کام کریا ہو جانے کے بعد سیا کے چاچہ سیا کے پاپا شیکھر کے راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں تب ہی وہاں پر گن فائرنگ ہونے لگتی ہے اور کسی طرح مہندر سیا اور سورج چھپ کر اپنی جان بچا لیتے ہیں اور جب سب کو شانت ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکال آتے ہیں اگلے دن مہندر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ کچھ دن کے لیے تم اپنے بھائی کے گھر میں چلے جاؤ کیونکہ یہاں رہنا خطرناک ہو سکتا ہے اس دن بچن کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے اور رات میں عرون ادائے مہندر کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ شیکھر کے ساتھ جو ہوا وہی حال تیرا بھی ہوگا اگلے دن پولیس آکر سیا کے چاچا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور مہندر ویدھائے کے کال ریکارڈنگ جا کر سی بی آئی آفیسر کو سنا دیتا ہے جس میں ویدھائے کے مہندر کے پورے پریوار کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا اس لئے ویدھائے کو پوچھتاچ کے لیے پولیس ٹیشن بلائے جاتا ہے لیکن ویدھائے کے بہت سارے سمر تک پہنچ جاتے اور ہنگامہ کرنے لگتے ہیں ارون ادھائے سبھی کو شانت کرتا ہے اور اندر جا کر سی بی آئی آفیسر کو اپنا بیان سمٹ کر دیتا ہے لیکن بدلے میں سی بی آئی آفیسر اسے کاغذہ دکھاتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس پرمیشن ہے کہ وہ ویدھائے کو چودہ دن کے لیے اپنے کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں اب یہ سب سن کر تو ارون ادھائے کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اب ارون ادھائے کا لائی آر اکیلا پولیس ٹیشن سے بہار آتا ہے اس کا انجام مہندر کو بھکتنا پڑتا ہے کیونکہ پارٹی کے لوگ مہندر کے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں اپنے گھر کو جلتا دیکھ اس کے پاس رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا لیکن ابھی بھی وہ ہمت نہیں ہارتا وہ سی بی آئی آفیسر کے سامنے پورا سین ریکریٹ کیا جاتا ہے اور سیا پورے ڈیٹیل میں بتاتی ہے کہ اس رات اس کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے کیسے ہوا تھا فورنزک ٹیم میں ویدھائک کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں ویدھائک نے سیا کے ساتھ زبردستی کی تھی اگلے دن مہندر سیا مہندر کی ممی اور چاچی کوٹ جانے کے لئے نکلتے ہیں سیا کی چاچی کافی ڈری ہوئی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کہیں ویدھائک کے لوگ اس کے پتی کو بھی نہ مار دیں تب ہی ایک ٹرک آ کر ان کی گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے اور گاڑی پلڑ جاتی ہے رات کے سمیں پولیس ایکسیڈنٹ والے جگہ پر پہنچتی ہے اور انہیں باہر سے ہی دیکھتا ہے کہ گاڑی میں سیا زندہ ہے اور پورا گاڑی اندر خون خون ہو گیا ہے مہندر سیا کی ممی اور چاچی مر چکے ہیں سیا کو ترنت ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے اور ایک نیوز چانل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کئی دن گزر چکے ہیں سیا کوما میں ہے اور سی بی آئی جانچ جاری ہے سیا کی حالت ابھی بھی بہت نازک ہے اور اس کا چھوٹا بھائی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے پھر فلم کے لاسٹ سین میں سیا اپنا پیر ہلاتی ہے یعنی کہ اب وہ کوما سے باہر آگئی ہے اور اب وہ لرنا کنٹینو رکھے گی بھلے ہی اس کا سب سے بڑا سہارا مہندر اس کے ساتھ نہیں ہے اور یہی پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے فلم کے کریڈٹ سین میں ایک گانا شروع ہو جاتا ہے جس گانے کے لائن کچھ ایسے ہیں ایک پنک کی چڑیاں اڑھنے چلی آسمان ہستا ہے اور اس لائن کے حساب سے وہ گھائل ایک پنک کی چڑیاں کوئی اور نہیں بلکہ سیا ہے اور وہ نیا پانے کے لیے اکیلی لڑے گی بھلے ہی پوری دنیا اس بات کے لیے اس کا مزاک اڑھائے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی موویز اور ٹی وی سیریز ایکسپلینیشنز کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر